نحمده و نصلي الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم من لسانی افقه و قولی ربنا زدنا علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھے اور ہمارے ایمان کو ہر روز مضبوطی عطا کرے اور ہمارے دل کو اور زیادہ یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی ملاقات حق بات ہے سچی بات ہے جب ادھر ادھر سے کوئی آواز آتی ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی امانت واپس لے لی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے جو جلا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ اپنی موت کو بھی یقینی سمجھنا چاہیے اور اس کی تیاری میں اور زیادہ مستعد ہو جانا چاہیے اور زیادہ ایکٹیو ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمارا وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے سیڈنلی موت آ سکتی ہے بتا کے تھوڑی آئے گی آپ سے اپوائنمنٹ لے گئے تو جب آ جائے تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں پاکی کی حالت میں ہوں اللہ میں تیری فرما برداری کے کام کر رہی ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی میں تجھے تو مجھ سے راضی ہو اس وقت اور پھر یہ کہ میرے موہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری کلمہ ہو پس مجھے اس حال میں لے کر جانا اللہ سبحانہ وتعالی کی ایسی علامات ہو جسے مجھے پتا چل جائے کہ جنت میرے لئے ثابت ہو گئی ہے اور فرشتیں آئیں اور کہیں یا ایتوہن نفس المتمین ارجعی لا ربی کی روضیت مردی جیسی دعا آپ مانگیں گے نا ویسی حالات ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی بہت فکر کرنی چاہیے اس وقت کہ لمحہ پہ لمحہ ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح انویسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آج ہم اپنے سبق پڑھیں گے اور وہ ہے آیہ نمبر ٹوئنٹی سکس افسورت البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ انہ کا مطلب ہمیشہ قرآن میں بے شک ہوگا انہ اور انہ بے شک اللہ اللہ لا نہیں یستحی شرماتا حیا کرتا ایت ربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما بعودتا جو کسی مچھر کی ہو فما فوقہ یا اس سے بھی بڑھ کر فاما تو رہے اللہ دینا وہ لوگ یعنی as far as they are concerned کون لوگ آمنو جو ایمان لائے تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے اس مثال کو سننے کے بعد جو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتا ہے یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی فیعلمون تو وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ مثال الحق سچ ہے حق بات ہے on purpose ہے اس کی کوئی وجہ ہے مر رب بھیم ان کے رب کی طرف سے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ مثال ایک حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا اللَّدِينَ اور رہے وہ لوگ یعنی as far as these people are concerned who are these people کفر جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے ہٹ درمی دکھائی جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی کفر فَيَقُولُنَ وہ کہتے ہیں مَادَا عَرَاتَ اللَّهُ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بِهَادَا مَثَلَا اس مثال کے ساتھ یعنی اس مثال کو ہی question کرنے لگ جاتے ہیں یعنی بات سمجھتے کہ کس وجہ سے وہ مثال دی گئی ہے اس کا مقصد دیکھیں بلکہ اس مثال کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں يُطِلُّ بِهِ كَثِيرًا وہ بھٹکاتا ہے ساتھ اس کے یعنی ساتھ اس مثال کے کثیرہ بہت سوں کو وَيَهْدِ اور وہ ہدایت دیتا ہے بِهِ ساتھ اسی مثال کے کثیرہ بہت ساروں کو وَمَا يُطِلُّ اور نہیں وہ بھٹکاتا بِهِ ساتھ اس کے إِلَّا الْفَاسِقِين مگر فاسقوں کو فسق کرنے والوں کو حدے توڑنے والوں کو جو لیمٹس کو برداشت نہیں کر سکتے جو ہر چیز میں یعنی اگر سڑک پہ جا رہے ہوں گے تو لالبتی دیکھ کے وہاں تو رک جائیں گے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی چیز پہ روک لگے گی اور وہ انہیں کی بھلے کیلئے ہوگی ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ لالبتی پہ رکنا میری گاڑی اور میری جان کی حفاظت کی وجہ سے ہے اس لیمٹس کو مان جاتے ہیں لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالی کوئی لیمٹس لگاتا ہے کہ شراب نہ پیو کہ یہ تمہارے لئے نقصان دے ہیں تو وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ نے حد کیوں لگائی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اللہ تعالی نے کسی کو بھٹکاتا مگر یہ کہ فاسق لوگوں کو اچھا اب اس آیت کو سمجھتے ہیں بے شک اللہ تعالی شرماتا نہیں ہے کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے اللہ تعالی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں کیونکہ ہماری عقلیں اسی قابل ہیں کہ ہم کو مثال سے بات سمجھاتی ہیں مثال کا مطلب ہوتا ہے اسی جیسی ایک اور چیز دکھا دینا یعنی ایک سیچویشن کو سمجھانے کے لئے کوئی اسی کے جیسی ایک اور چیز لے آنا تو ہر چیز کو سمجھاتے ہیں جیسے بارش کی مثال کس لیے دیئے کہ جیسے آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ نے جب کسی چیز کی مثال دینی ہوتے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس مثال کی وجہ سمجھیں کہ اللہ تعالی یہ مثال کیوں دیئے کیا سمجھانا جا رہے ہیں ہم کو اللہ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اکڑ والے ہوتے ہیں اور جو ہٹ درمی والے ہوتے ہیں ایرگنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بات تو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کس لیے یہ مثال پیش کیا پر یہ بتائیں کہ یہ مثال دی کیوں اس چیز کی مثال کیوں دی استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو اس بات پر شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے اب جو قرآن کو پیچھے ہم نے یہی پڑھاتا نا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا نا تو جب وہ قرآن جو عرب تھے اور اتنے زباندان تھے اتنی ان کو عربی آتی تھی اتنے فصیح اور بلیغ تھے لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے اگر الفاظ پر کوئی زور دیتے تھے تو مانی چلا جاتا تھا مانی والی کوئی بات کہتے تھے تو وہ اس طرح اس میں ربط نہیں ہوتا تھا نہیں they couldn't do it because this is the کلام of اللہ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے اور کہتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے انہوں نے اب دلیل کا مقابلہ دلیل کی بجائے کس سے کیا ہٹ درمی سے کہ نہیں جی چھوڑو جی اللہ مثال کیوں دے گا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے وہ مچھر کی مثال کیوں دے گا تو عقل والے فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کیوں مثال دیتا ہے جب اللہ کسی مچھر کی بھی مثال دے تو پہلی دماغ میں کیا بات آتی ہے کیا اللہ کی یہ مخلوق ہے کیا ہمارے سرجن بنتے ہیں اور کتنے لمبے ٹائم کے لیے پڑھائیاں کرتے ہیں اور پھر جا کے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ کہاں کٹ لگاؤ کیسے انیستیزیا دو کس طرح سے بلڈ کو پتا چلے اس کا پریشر کتنا ہے اس کی ہیٹ کتنی ہے اس کو کیسے نکالنا ہے کہ دوسرے بندے کو پتا بھی نہ چلے اس کو درد بھی نہ ہو یعنی ہمارے ڈاکٹرز کتنے بچارے ساری زندگی لگا دیتے پھر ڈاکٹر بنتے ہیں جا کے اور یہ آتا ہے چھوٹا سا سرجن اور پہلے لگاتا ہے انیستیزیا دیتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مچھر بیٹھا ہوا ہے کٹ لگاتا ہے اپنی چھوریوں سے اور خون کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور خون ادھر سے لے کے چلا جاتا ہے جب لے کے چلا جاتا ہے تو اتنی دیر میں اس کا انیستیزیا ختم ہوتا اور آپ کو ہی چھنٹا مار لیتے ہیں کہ ٹھپ کرتے ہیں تو وہ تو مچھر توڑ گیا ہوتا ہے اور اب اپنے آپ کو ہی مار رہے ہوتے ہیں جتنی چھوٹی اللہ مثال دیتا چھوٹی چیز کی اتنی بڑی اس کی قدرت نظر آتی ہے دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی چونٹی ایک دفعہ میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک نکتہ سا چل رہا تھا اب یقین کریں کہ میرا دل جو نا کام گیا میں نے کہا سبحان اللہ اللہ اس کیڑے میں بھی آپ نے اس کا بھی کوئی ڈائیجیسٹیف سسٹم رکھا ہوگا اس کا سانس کا سسٹم ہوگا اس کا زندہ رہنے کا کھانے کا پینے کا سب سسٹم ہوگا اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے جتنی چھوٹی چیز ہوگی بچے بتا رہے تھے کہ لاوہ جس میں ہر چیز بھزم ہو جاتی ہے اس میں بھی بیکٹیریا سروائف کرتا ہے اللہ اکبر ولی اللہ الحمد لاوہ سبحان اللہ اللہ کی شان ہے نا جتنی چھوٹی چیزوں کی اتنی آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے گی اگر آپ علم والے ہیں تو اور کوئی بے وکوف یا جاہلوگا تو وہ کیا کہے گا لو جی اتنی گھٹیا سی چیز ہے اس کی مثال کیوں دے رہے تو جن لوگوں کو دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرنا نہیں آتا تو پھر وہ دوسرے قسم کے ہتھکنڈے یوز کرتے ہیں جو بلکل ہی اکل مندوں کا شیوہ نہیں ہوتے تو انہوں نے ایسے ہی کیا یہ قرآن کا تو مقابلہ نہیں کر سکے لیکن انہوں نے بیچ میں اسے باتیں اٹھا کے اور ایسے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے اس کی مثال کیوں دی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُمَا اللَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّينَ وہ تو سبحان اللہ کہہ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کی اللہ تعالیٰ کوئی مثال پیش کرتے ہیں تو انہوں نے حیران رہ جاتے ہیں دیکھیں قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چرواہہ ہو اور وہ آواز لگائے اپنی جانوروں کو اور وہ اس کی آواز کے اوپر چل دیں اور ان کو اس کی آواز ہی بس سنائی دیتی ہے وہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے اور بس اس کی آواز آتے ہی وہ چل پڑتے ہیں اب ان کو کیا پتا یہ زبا کرنے کیلئے بلا رہی ہے یا کھانا دینے کیلئے بلا رہی ہے جانور کو کیا کہنا پڑتے ہیں آ آ آ آ آ اور وہ چل پڑتے ہیں تو انسانوں کے مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی کہ کچھ لوگ ہیں کہ گمراہی کی طرف ہلاکت کی طرف لوگوں کو آ آ آ آ کر کے بلاتے ہیں اور مجمع کے مجمع ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں بغیر سوچیں سمجھیں کہ یہ ہم کو ہلاکت کے گڑے میں ڈالیں گے اب پھٹی ہوئی جینز اور اس کو کیا کہتے ہیں چھوٹے اور ٹائٹ اور سی تھرو کپڑے آ آ آ آ آ فیشن کہتا ہے اور مرد عورتیں سب چل پڑتے ہیں لو پینٹس بناتے ہیں کہ نیچے پینٹے ہوتی ہیں اور سطر کھل رہا ہوتا ہے آ آ آ آ آ انہوں نے کیا اور بس فیشن نے بس کہا کہ آؤ اب یہ نہیں پوچھا جانوروں کی طرح زندگی گزارے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں بلا رہے ہیں ہم کو یہ چیز ہمارے فائدہ کی بھی ہے کہ نہیں کہ ہمیں نقصان نہیں جہاں سب چل رہے ہیں جانوروں کی طرح ہم بھی چل پڑیں گے سر ڈال کے ہمارا سر اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا ہے آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں میں اپنے آپ کو دیکھوں اللہ تعالیٰ نے میرا سر سیدھا رکھا ہے میری گردن کے اوپر لیکن جانور کا سر کیسے رکھا ہے اس کی بیک بون کے ساتھ اور اس کا سر نیچے کو جھکا ہوتا ہے وہ نیچے سر ڈال کے آقابد کر کے بس چلتا جاتا ہے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہمارا سر اونچا رکھا ہم دیکھتے ہیں بھالتے ہیں اقل سے استعمال اقل استعمال کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لئے تو اللہ کی مثالیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اگر آپ سوچنے لگ جائے آپ دیکھیں کہ قرآن میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دیئیں سچی مزا جاتا ہے سن کے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنَّ لَذِينَ كَفَرُ لیکن جنہوں نے کفر کیا فَيَا قُولُوْنَا مَاذَ آرَاتَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَلَ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس سے اللہ نے اس مثال کو کیوں پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی مثال سے يُطِلُّ بِهِ كَثِيرًا ایک اس کا میں آپ کو میں بھی آپ کو مثال دیتی ہوں ایسی ہے کہ کوئی بھٹکتا ہے اسی مثال سے اور کوئی اسی مثال سے ہدایت پکڑتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے بیمار اندر سے دل خراب اس کا کلیسٹرول زیادہ ہو گیا یہ وہ ہو گیا وہ ہو گیا دل کی حالت خراب ہے اور ایک صحتمنت اندرست توانہ بندہ ہے آپ دونوں کو ایک ہیلتھی فوڈ بھی دیں گے تو جو بیمار ہوگا وہ ہیلتھی فوڈ کھا کے بھی بیمار ہو جاتا ہے اور جو ہیلتھی بندہ ہوتا ہے وہ فوڈ کھاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا کتنے وضعی بات ہے نا سبحان اللہ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں کافر اندر سے بیمار ہوتے ہیں ان کو عالی ترین کلام گزا کے دماغ کی گزا کے طور پر دیا جا رہا ہے لیکن یہ چونکہ اندر سے بیمار ہے اس لئے اس کو ڈائجیسٹ ہی نہیں کر سکتے اس کو حضم ہی نہیں کر سکتے اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے اس کی نیوٹریشن ہی نہیں لے سکتے لیکن جو ہیلتھی ہوتے وہ کیا کرتے ہیں آیت آتی ہے اللہ کی مثال آتی ہے اس کو سینے سے لگاتے ہیں اش اش کر اٹھتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ میرے رب کیا تیری شان ہے اور کیا تیری تخلیق ہے جس کو دیکھ کے ہم ہماری آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں ہم حیران رہ جاتی ہیں اللہ تعالی نے کسی کو بھٹکا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ آپ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ نہیں اچھا لگتا اللہ تعالی نے جان بوچ کے یہ نہیں کیا کہ بہت سارے لوگ بھٹک جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے زیادہ ہدایت کا معاملہ کیا ہے آپ کے اندر بھی فطرتن ایک روشنی رکھتی ہے اور آپ کے باہر کے لیے بھی کتابِ رسول وارنرز بھیج دی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے زیادہ انتظام ہدایت کا کیا تھا لیکن مخلوق کیا ہے اب اس کو چوئس مل گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضیاں کریں گے ان کو لیمٹس اچھی نہیں لگتی اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح لالبتی پہ رکنے سے میری جان محفوظ ہے میری عزت محفوظ ہے میری گاڑی محفوظ ہے اور دوسرے بھی محفوظ ہے بالکل اسی طرح قرآن پر عمل کرنے سے میں محفوظ ہوں میری عزت محفوظ ہے میری جان محفوظ ہے اور میرے آس پاس کے لوگوں کی بھی عزت جان مال سب محفوظ ہے سمجھنے کی بات ہے نا تو جو حدیں توڑتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی نقصان کرتے ہیں اپنی فیملی کا بھی نقصان کرتے ہیں میری پیاری بہنوں سو اپنی آپ کو کیا کہنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی میں کیا ہوں میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ میں مومن مجھے مومن بنا مجھے مسلمان بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قدر خوبصورت دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لگا ومن ذریتنا امتم مسلمتن لگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم دونوں کو دونوں کھڑیتے ہیں اسماعیل اور ابراہیم ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری ذریت میں سے امتم مسلمتن لگا جو ایک ایسی امت کھڑا کر جو تیری فرما بردار ہو تو آپ بھی ایسے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے تُو نے لکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس قدر زبردست انٹلیکچول اتنے زبردست اقل والے انسان اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا فرما بردار ہو جا تو کیا کہنے لگے اسلام تُو لے رب العالمین اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپورت کر دیا اللہ میں فرما بردار ہو گیا تو کہا کریں اسلام تُو لے رب العالمین اللہ مجھے آپ کی ہر بات اچھی لگتی ہے آپ کی ہر مثال اچھی لگتی ہے اللہ میرے دماغ کو اقل والا کر دے میرے دماغ کو ہوشمند کر دے میرے دماغ کو وہ ability دے دے کہ یہ سمجھے تیری مثالیں اور تیری مثال کے اوپر اللہ تعالیٰ تیری تعریف جو ہوتنی چاہیے نا وہ کرے تو کیا کہنا چاہیے سبحان اللہ و اپی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کب عظیم سلطان اللہ تعالیٰ تیری تو ویسی تعریف ہے جیسے تجھے سوٹ کر دی ہے جیسے تیری جلال کو سوٹ کر دی ہے ویسی تیری تعریف ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کو اس طرح اپریشیئٹ کریں جیسا کہ اس کو اپریشیئٹ کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے ہمیں عقل دے ہمیں سمجھ دے ہمیں مومنین میں سے بنائے ہمیں مسلمین میں سے بنائے ہمیں مخبتین میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کی سامنے آجزی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو موم کر دے ہماری زبانوں کو نرم کر دے اور ہمیں حیین لئین قریب ان سہل ان بنا دے کہ ہم لوگوں کے لئے نرم بات کرنے والے ہوں لوگوں کے سوفٹ سپوکن ہوں سوفٹ ہارٹڈ ہوں لوگوں کے دلوں کے قریب ہوں اور آسانی کا معاملہ کرنے والے ہوں آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفر و قوانتو بلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو